انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ہم نے شروع کی ملک سے بہار ہندوستان کی پہلی حکمت ہم نے قائم کی ہم نے ہی سب سے پہلے ملک کی مکمل آزادی کی مانگ کی انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ سب سے پہلے ہم نے ہی بلند کیا ہم نے ہی گاندی جی کو مہاکمہ کے خطاب سے نوازا ہم نے ہی ہندو مسلمان ایک طور بھائی چارے کی نیو ڈالی پاکستان بنانے کا ہم نے سکتی سے ویروت کیا لوگ ہمیں جمعیت علماء ہند کہتے ہیں ہم جیتی جاگتی ایک مثال ہیں بھارت کی انیکتہ میں ایکتہ کی اپنی آخری سانسے گن رہے مغل سمراج کا اس دن انتھ ہو گیا جب ایشٹ انڈیا کمپنی نے دلی پر اپنا قبضہ جمعاتے ہوئے مغل بادشاہ شاہ عالم کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ایشٹ انڈیا کمپنی نے اس دن دعویٰ کیا خلق خدا کا ملک پادشاہ کا اور حکومت کمپنی بہدر کی اس کے جواب میں دلی کے شاہ عبدالعزیز نے مسلم علماء کے طرف سے ایک فتوہ جاری کر کے کہا ملک کلام ہو گیا ہے ملک کو آزادی دلانا اب ہماری ذمہ داری ہے سن اٹھارہ سو ستاون میں ہوئی بگاوچ سے جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ کے آزادی شروعی تو اپنی جان کی پروہ کے بنا علماء باغی سپائیوں کے ساتھ کھل کر میدان میں اتر آئے بگاوت کے دوران شہید ہوئے کوئی دو لاکھ لوگوں میں باون ہزار علماء بھی شامل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مارڈا رہا چنانچہ مولوی کون ہے اس کے علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے موپر داڑھی ہو یہ علامہ کرتا ہو پچاس ہزار سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیا گئے دلی اور اس کے قرب جوار میں جہاں علماء کا گھڑ ہوا کرتا تھا بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلا گاؤں میں بارہ علماء تھے شاید کوئی وہاں مل جائے وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں ہے دوسرے گاؤں میں گئے تیسرے میں گئے اور جب لاش میں سے بدبوٹنے لگتی تھی تو بینہ جنازے کے دفن کر دیتے تھے یہ حالت ہو گئی ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامی ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے اور اس کے دس سال کے بعد اٹھارہ سو سرسٹھ میں سکسٹی سیون میں دیوبن میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا ایک طالب علم ایک اس طالب اور اس مدرسے کہ وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاب کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹین اکزائل کا اور گاندھی جی کو مہاتمہ کے خطاب دلوایا اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھار پھیکنے کا پلان دنایا بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کی ارادوں کا پتا چل گیا اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے پورے ملک میں سیکھڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے شیخ الہن مولانا محمود حسن اور ان کے چہیت شاگر مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا جہاں کئی سال انہیں جیل کی کالکوٹھی میں مدانے پڑے اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی گلامی کو ختم نہیں کر سکتے علماء نے سن انیس انیس میں جمعیت علماء ہن کے نام سے ایک نئی تنجیم شروع کی اور جن آنڈولنگ کو انگریزی حکومت کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنایا پبلک اپینین کو فارم کرنے میں جمعیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنگ آزادی کے یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ پر کہ بیٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ایسا ذہن بن چکا ہو آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہو کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگہ دیں اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا جمعیت نے انگریزوں کے خلاف نہ صرف اصائیوگ آندولنگ شروع کیا بلکہ ودیشی مال کا بائیکارٹ اور سائمن کمیشن کا ویروت کرنے والی وہ ہندوستان کی پہلی تنظیم تھی گاندی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر موچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے پانچ اگست انیس سو بیالیس کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاپ امٹ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا لیکن بٹوارے کے مددے کو لے کر جگہ جگہ بھڑ کے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر خدیر دیا جمعیت نیتہ مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیک کے بہکادے میں نہ آئیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مقتلہ اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور بہت بڑا قتل عام ہوگا اور برباد ہوں گے ہمارا یہ انداز ہے کہ ملک کے پارٹیشن میں صرف مسلمان ایک کروڑ برباد ہوئے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ مارے گئے ہیں اسی طرح ہندو اسی طرح سکھ تو ملک کی تقسیم اور ملک میں جو نفرت تھی وہ اس سے گھٹی نہیں بڑھی جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے بہت زیادہ شردوں کے ساتھ مولانا حضر رحمان جو مجاہد ملک گزرین گانڈی جی کے بہت قریب تھے بہت کوشش کرتے رہے ہوئے گانڈی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور جلسوں میں بڑا بڑا جلسوں میں شریر مخالفت کہتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے ان پر انہوں نے مسلم ایمانوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو رہا کی پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلمی کی مخالفت کرتے رہے برابر ملک کے بٹوارے کے سمیے سے لے کر اب تک ہندوستان میں قومی فسادوں کی کوئی تیس ہزار وار داتے ہوئی ہیں سرکاری آخرے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان سبھی دنگوں میں مارے گئے لوگوں میں پچیاسی فیصدی سنکھیا مسلمانوں کی ہی ہے آج بھی تعلیم اور ترقی کے بجائے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہنسا کی کسی واردات میں شامل ہونے کے شک کی سزا پوری قوم کو دی جاتی ہے ان کا قتل عام ہوتا ہے ماں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے دنگائیوں سے جان بچانے کی بجائے پولیس اور سرکاریں خود مسلمانوں کی جان دشمن بن جاتی ہے ان ویران پڑے گھروں میں کبھی زندگی کا بسیرہ تھا ایک مارچ سن دو ہزار دو کی رات کو موت اسی راستے ان گھروں میں بسیرہ تھا اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں نے خود کو اس چھپوٹے سے کمرے میں قید کر لیا تنگائی جب اس کمرے کے دروازے کو نہ توڑ سکے تو انہوں نے کمرے میں پانی بھر کر اس میں بجلی کا ایک ننگا تار ڈال دیا پولیس کو اس سکری گلی میں دوسرے دن صبح تیتیس ناشی میں دی سب ہی مارے گئے لوگوں کا صرف ایک قصور یہی تھا کہ وہ سب ہی مسلمان تھے حمیمہ بی بی صرف اکیس سال کی عمروں میں ودوہ ہو گئی تھی تب ہی سے اپنے دو بچوں کی پرورش وہ اکیلی ہی کر رہی ہے لیکن دنگائیوں نے اس کی روزی روٹی کا سہارا بنی نہ صرف اس کی دکان بلکہ اس کے گھر کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اپنا اپنا وطن ہم چھوڑ کے آئے اپنا سب چیزیں آج گھر بار ہم چھوڑ کے آئے ایک چیز اپنے ہاتھ سے گھوم جاتی ہے کتنا بیچنی ہوتی ہے اور ہم نے تو ہمارا کھاوی نہیں تھا مزدوری کر کے ہم نے محنت کر کے ہم نے خود میں کاما کے بچایا تھا وہ بھی ہمارا لوڑ گیا پھر ہم کو تو لگے تو صحیح نہیں کیوں نہ لگے ممتاز اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں گاؤں بھٹکتی رہی لیکن راستے میں ہی اس کے پتی کو دنگائیوں نے اتنی بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ اس حادثے کے دو سال بعد بھی اپنے صدمے سے نہیں اُبر پائی بلکی اس کے ساتھ دنگائیوں نے نہ صرف ساموہ اکبلاتکار کیا بلکی اس کی دھائی سال کی نننی بیٹی کا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بڑی بے رحمی سے قتل بھی کر دیا ستائیس فیبرلی دو ہزار دو کی صبح گودرا سٹیشن پر ایودھیا سے لوٹ رہے ران بھکتوں اور سٹیشن پر چائے بیچنے وانوں کے بی شروع ہوا جھگڑا جب ختم ہوا تب تک سابر بٹی ایک فرس کا یہ ڈببہ جل کر خاک ہو جگا اس ڈببے میں سوار ان سب یاتیوں کی جل کر موت ہو گئی یہ دل دہلا دینے والی ایک ایسی گھٹنا تھی جس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو قطعی نہیں بکشا جا سکتا تو جب ہندووں کے جلانے کی بات آئی تو بغیر کسی تحقیق کے کس نے جلایا ہے مسلمانوں نے پورے ملک میں بڑے بڑے جتنے عام تھے سب نے اس کی برائی کی بہت برا ہوا ہرگی جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور تحقیق کی جائے کس نے کیا اور جس نے کیا اس کو صدا دو چار مہینوں تک گجرات سنکتا رہا گجرات کی سرکار اور پولیس مسلمانوں کو بچانے کی بجائے دنگائیوں کا ہی ساتھ دیتی رہی دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے تو دنگے کے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران یہاں تک کہا کہ جس سمیہ گجرات میں بے قصور مسلمان آٹنوں اور بچوں کو جلایا جا رہا تھا اس سمیہ انہیں بچانے کے بجائے راج کے حکمرانوں کو یہ چنتہ ستا رہی تھی کہ وہ دنگائیوں کو کس طرح بچائیں گے پولیس اور گجرات کی سرکار اگر سابدھان ہوتے تو گودرا میں ہوا حادثہ کبھی نہیں ہوتا لیکن جس طرح گجرات کے شہروں اور گاؤں میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گودرا میں ہوا یہ حادثہ مکہ منتری نریندر موڈی اور سنگ پریوار کے ایک ایسے شدنطر کا نتیجہ تھا جس کی وہ ایک لمبے عرصے سے تیاری کر رہے تھے جس حادثے کیلئے محض مٹھی بر لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے بجائے پوری مسلمان قوم کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا گجرات میں جب ہر طرف موت کا ٹانڈپ چل رہا تھا تب بھی جمعیت کے کاریکرطاؤں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا تین سو سے زیادہ گاؤں میں پربھاویت لوگوں تک ترنت راحت سامگری پہنچائی جمعیت نے کوئی بارہ سو ٹینٹ لگا کر بے گھر ہو چکے لوگوں کے سر چھپانے کے لیے جگہ مہیا کر آئی جیسے جیسے جماعت والا وہ پتہ چلا ویسے سے ان لوگ کا سب ساتھ دیا اور ویسے بھی جماعت علمہ نے پہلے سے پتہ لگا ان کو انہوں نے بھی کیمیں بنوا کے وہاں بھی بہت کچھ مدد کری کھانے کی پینے کی سب چیزوں کی سب ہوتا ان کے ساتھ کری کپڑا لگتا بھی سب ان کو دیا اس طریقے سے دیرے دیرے انہوں نے سب ان کو تسلی دی کہ آپ لوگ فگر مت کر آپ کے لیے آپ بے گھر ہو گئے ہیں آپ کے لیے گھر بنایا جائیں گے آپ کو گھر دی جائیں گے لوگوں کی زندگی کو پھر سے شروع کرنے اور انہیں روزی روٹی مہیا کرانے کے لیے جمعیت نے گجرات میں پچھلے دو سالوں میں جس بڑے پیمانے پر کوششیں کی ہیں اس کی کوئی دوسری مثال ملنا مشکل ہے جمعید العلماء جس طرح میدان میں آئے اور اس طرح کام نہ ہوا ہوتا تو شاید لوگوں کو کھڑے ہونے میں بہت تکلیف ہوتی یہ تو ایک تھا کہ ان کی مدد ایک ساتھ میں مل جانے سے ایک ساتھ میں سب نے مکان بنایا وہ جو بھی کٹا کٹا دس پانچ بیس آر جویس کو جو بھی لگانا تھا اپنا مکان تو اچھا کرنا تھا تو لوگوں نے کر لیا لیکن اگر ایک ساتھ میں سب کو سیمنٹ رہتی یہ نہیں ملتی تو یہ روڈ آف سالوں دیکھتے کہ آپ یہاں لوگ اپنے آپ اپنے پیسے سے نہیں جم پاتے تنگوں کی وجہ سے بے گر ہو چکے کوئی ساڑھے تین ہزار پریواروں کو جمعیت نے نئے گھر بنا کر دیئے رشیدہ بیگم کے گھر اور دکان کو دنگائیوں نے آگ کے حوالے کر دیا تھا آج مدنی نگر میں وہ اپنے نئے مکان میں داخل ہو رہی رشیدہ جمعیت کی شکر گزار تو ہے کہ اسے رہنے کے لیے ایک نیا تھکانہ مل گیا ہے پر آج بھی وہ یہ نہیں سمجھ پاتی ہے کہ اس کے اپنے کس جرم کی سزا اسے اور اس کے بچوں کو بھوگنی پڑ رہی ہمارا ابھی سب جل گیا ہے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا دکان پہ رہتے تھے وہاں ہی گھر تھا رہنے کا سب تو دھمال ہوئی ایک دم سے بھاگے وہاں پر نکل نہیں پائے مدنی نگر میں بنے اس پرشکشن کیندر میں سلائی کی مشین پر کام سیکھ رہی ہر عورت کی اپنی ایک درد بھری داستہ ہے لیکن روزی روٹی کی فکر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے وہ اپنے اوپر ہوئے ظلموں کو پھولنے لگی ہیں احمد آباد کی دلت پستی چنڈولا میں دنگائیوں نے مسلمانوں کی چھکی چھوپڑیوں کو جب آل لگائی تو وہاں کئی دلت ہندووں کے مکان بھی جل کر راکھ ہو گئے اس لیے جمعیت نے جب حیدرباد کے اردو اکبار سیاست کے ساتھ یہاں سیاست ایلائنس نگر بنایا تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کے لیے بھی مکان بنائے یہاں بنے اس نئے سکول میں ہندو اور مسلمانوں کے بچے بنا کسی بھیدھاؤ کے پڑھتے ہیں گجرات میں اتنے بھیانک دنگوں کے بیچ تھاکر رام سنگھ جیسے لوگوں نے انسانیت کو زندہ لکھا پلول گاو میں کبھی سرپنچ رہے رام سنگھ نے چار سو پچاسی مسلمانوں کو اکیس دنوں تک اپنے گھر اور کھیتوں میں پناہ دی خود کھالی پیٹ رہے پر مسیبت کے مارے اپنے مہمانوں کو انہوں نے کبھی بھوکے نہیں رہ دے لیا انیس مارچ کو ہمیں اطلاع ملی کہ تھاکر رام سنگھ کے یہاں بلول گاؤں میں لوگ پہنتیس آدمی ہیں جو پناہ لیے ہوئے ہیں تو تلاش کرتے کرتے غالباً تین چار بج رہے تھے یہاں جب ہم پہنچے تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں تھی ہم نے سنا تھا کہ پہنتیس آدمی مگر یہاں چار سو پچاسی آدمی تھے اس وقت تو ایسا حال تھا کہ جو مسلمانوں کو مارے اس کو ہی نہ مل رہا تھا وہ اپنی کمیونٹی میں بحثیت اس کو ایک بات کا پرائیڈ تھا فقر تھا کہ میں نے اتنوں کو مارا ایسے میکشس اپنی پوری کمیونٹی کے خلاف صرف اپنے چھتری دھرم کو سامنے رکھ کر کے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف وہ اتنی لوگوں بچاتا ہے دوسری طرف اتنے لوگوں سے لڑتا بھی ہے دوسمن بھی ہو اس کو بچانا ہے تو اپنا کام ہے لیکن ڈیش کا دوسمن نہ ہونا چاہیے اپنے اوپر ہوئے حملے سے ڈر کر بھاگے مسلمانوں کے پریواروں کو کنیز کے تھاکر وکرم سنگھ امداباد کے شاہ آدم کیم سے واپس گاؤں بلا لائے وہ لوگ آنے میں ڈر رہے تھے امداباد میں گئے تو ابھی کوئی کوئی آدمی آنے گے بولتا نہیں نہیں ایسا ہے ہم نے بول دیا کچھ ہونے والا نہیں تم بے فکر رہو اور چلے آو گاہوں میں چاہے دنگیں ہوں یا پراکرتک آبدائیں جمعیت نے ضرورت کے وقت ہر کسی کا ساتھ دیا ہے گجرات میں ہی جب 26 جنوری 2001 کو زبردست بھکم پایا تو براہت سامگری لے کر پہنچنے والی تنظیموں میں جمعیت سب سے آگے رہی بھارت پاکستان سیما کے پاس پسے کوتھڑا گاؤں تک جھوڑی جمعیت نہ صرف راحت کا سامان لے کر پہنچی بلکہ اس نے لوگوں کو رہنے کے لیے نئے مکان بھی بنا کر دی درجنوں گاؤں میں نئے مکان اور روزی روکی کے لیے مدد دے کر جمعیت نے زلزلے سے بے حال ہوئے لوگوں کو گینے کا ایک نیا سہارا کیا انجار میں بنے اس چھرون ویلج میں جمعیت نے نہ صرف بھکم بلکہ قومی فسادوں میں انات ہوئے بچوں کو رہنے اور ان کی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے جمعیت کے اس کول میں صرف بسلمان بچے ہی تعلیم نہیں پاتے بلکہ ہندوں کے بچے بھی ایک بڑی سنخیہ میں یہاں پڑھنے آتے ہیں جمعیت کی کوششوں سے بچوں کو اس چھرون ویلج میں اپنا بچپن بھلے ہی واپس مل گیا ہو پر ان کے معصوم سوالوں کے جواب دے پانا کوئی آسان کام نہیں ہے نصرین کو وہ دن آج بھی یاد ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں مکان کے ملبے میں تفن ہو گئی اکتر نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا تھا مجھے جب میری امی اور اببو کی یاد آتی ہے تو میں سوتا ہوں کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا یہ جمعیت کی تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں کسی کے پرتی کوئی نفرت نہیں میں بڑا ہو کر ڈکٹر بننا چاہتا ہوں اور دیس کے لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں جیسا نہیں بننا چاہتا جن لوگوں نے میری امی اور اببو کو جلائے میرے کو پڑھنے کا من کرتا ہے کہ میں پڑھ لیگ کے بڑی ہو کے کچھ بنوں ایسا لگتا ہے جمعیت اگر یہاں چلون ویلج بنا پائی ہے تو اس میں اس کے اپنے کام سے کئی زیادہ بڑا یوگدان نوین چندر بھاٹیا جیسے نیک دن انسانوں کا ہے فی بھاٹیا نے جمعیت کو بھکم کے بعد نہ صرف راحت کام چلانے کے لیے جگہ دی بلکہ اپنی کروڑوں کی قیمت کی زمین کو ہی جمعیت کے چلون ویلج بنانے کی لیے دان کر دیا میرے کو بہت سکن ملتا ہے آج اتنے بچے پڑھ رہے سو رہے تو کس کو سکن نہیں لگے گا آپ نے کوئی چیز دیا اور ادھر بہت اچھیاں سے کام ہوتے آج بھی وہ سکن ملنے والا ہی جمعیت نے صرف ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کی لیے ہی تعلیم در سہارہ نہیں لیا بلکہ آزادی کے بعد سے تعلیم پر ہی اس کا سب سے زیادہ زور رہا ہمارا دو خاص میدان تھا وہ ایڈوکیشن کا تھا ہم نے مسلمانوں کے بیچ میں اسلامی ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوشنز بنایا ہے آج بھی الحمدللہ ہمارے تین ہزار سے زیادہ اسلامی ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوشنز جمعیت علماء کے لوگ چلا رہے ہیں بنائے ہیں اور چلا رہے ہیں اس کے بعد آ جائیے کنٹیمپریری ایڈوکیشن کے اوپر تو ہم نے جتنے بڑے مدرسیں ہیں ہمارے سب میں کوشش کر کے پرائیمری ایڈوکیشن کے سیکشن کو لوائیں مدرسوں میں جدی قرآن پر حدیث کو پڑھایا جاتا ہے تو وہیں انگریزی کے ساتھ کمپیوٹر پر کام کرنا بھی سکھایا جاتا ہے ریلیجن نہیں اس کے باوجود الزام یہ لگتا ہے کہ مدرسے دہشتگردی کے اڈے بن گئے ہیں جہاں آتنگوادیوں کو پرسکشت کیا جاتا ہے جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مدرسوں میں دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے وہ سپیج جھوٹ ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر واقعیتاً یہ مدرسے دہشتگردی کی تعلیم دیتے ہیں تو اس مدرسے کی عمر 140 ہے اس 140 سال کے اندر ایک بھی ہمارا گریجویٹ کسی مندر پر حملہ کیا ہو کسی کی عزت لوٹی ہو آتمہ ہتیہ کیا ہو کہیں لوٹ مار کی ہو ایک سنگل کیس پیش نہیں کر سکتا کوئی دیش کے ویبن راجیوں میں جمعیت اس سمیت تین ہزار سے زیادہ سکول چلا رہی ہے لڑکیوں کے لیے ہوسٹل تیار کر رہی ہے نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ روزگار بھی ملیں اس کے لیے جمعیت آئی ٹی آئی جیسے انجینئرنگ کالیج چلا رہی ہے کم خرچے میں ڈاکٹری جانچ اور علاج کے لیے اسپتال بھی چلا رہی ہے انٹریسٹ فری بینکنگ کا ہم نے سسٹم شروع کیا ایک جگہ شروع کیا بنا کے دکھایا چلا کے دکھایا اس پیٹرن پر سارے ملک میں اس وقت تین سو انیس اس طرح کے انسٹیوشنز چل رہے ہیں ملک کی آزادی کے اٹھاون سال گزر جانے کے بعد بھی پیسٹھ فیصدی مسلمان آدمی اور بیاسی فیصدی مسلمان عورتیں پڑھنا لکھنا نہیں جانے ہندوستان میں کل آبادی کا کوئی پندرہ پرتیشت حصہ ہونے کے باوجود سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی سنکھیا صرف تین پرتیشت ہے فوج اور پولیس میں تو مسلمانوں کی ایک فیصدی کی بھی استعداری نہیں ہے اس کے باوجود ہر روز ان سے ملک کے پرتی ان کی وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے انہیں پاکستانی ایجن قرار دیا جاتا ہے وندے ماترم نہ کہنے پر انہیں گدار کہا جاتا ہے اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پوجہ ہمارے ہاں صرف ایک کی کی جائے گی جہاں تک ہماری زمین کا سوال ہے ہماری درتی کا سوال ہے تو اس کے لیے جان دے دینا ہمارے لیے سو بھاگی کی بات ہے لیکن اس کو خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا اس کی پوجہ نہیں کی جا سکتا پوجہ تو ایک کیول ایک ہمیں وندے ماترم سے یا اس درتی کے مقدس ہونے سے یا اس درتی کے لیے جان دیے جانے سے یا اس درتی کے دوسری چیزوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ثابت کیا ہے جب موقع ہے ہم مسلمانوں میں اختلاف اس سے ہے کہ اس کو خدا کا اور بھگوان کا درجہ نہیں دیا جانا اب اس کو دوسرے رنگ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو مانتے ہی نہیں بھومی کی پوجہ ہی نہیں کر سکتے مسئلہ چاہے فلسطینیوں کے ساتھ نائنصافی کا ہو یا بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کا عراق کے خلاف امریکہ کی گنڈا گردی ہو یا پھر دہشت گردی کو مٹانے کے نام پر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی ساشش ہو جمعیت میں ہر مسئلے پر اپنی آواز بلند کی ہے جلسے کی ہیں اور ہر مزم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہندووں اور مسلمانوں نے جو تکلیفیں سہی جو قربانیاں دی اور ملک کی ترقی کے لیے جنگ آزادی کے نیتاؤں نے جو سپنے دیکھے تھے ہم انہیں پورا کرنے میں ناچاہ ثابت دیں یہ سابرمتی ایکسپریس کا جلا ہوا ڈبا اور پھر سرکاری شہ پر بھڑکے قومی فسادات کا جنون اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں اور آج بھی غلام ہیں آج ضرورت ہے جمعیت علماء ہن جیسے تنجیموں کو اور ادھک مضبوط بنانے کی جنہوں نے لوگوں کو توڑنے کے بجائے آپس میں جوڑنے کا کام کیا ہے ساتھی ضرورت ہے ہر اس چہرے کو بے نکاب کرنے کی جو ہمیں آپس میں باٹتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ بنا دیتا ہے جب تک ہمیں باٹنے والے کامیاب ہوتے رہیں گے تب تک ہم غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے دھنیواد شکریہ خدا حافظ